نمسکار درشکوں آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے آج کی کہانی ہے دان دینے کا پھل بہت پرانی بات ہے رودلپور نام کا ایک گام تھا وہاں پر ایک ایک بھکاری رہتا تھا اس دن تیوہار کا دن تھا اسے گام میں بہت سی بکچھا ملنے کی سمبھاونا تھی اپنی جھولی میں تھوڑے سے چاول کے دانے ڈال کر باہر آیا چاول کے دانے اس نے اس لیے ڈالی تاکہ لوگوں کو دکھائی دے کہ کسی اور نے بھی اس کو بکچھا دی ہے راستے پر آتے ہی سامنے سے راجہ کا رتھ آتا ہوا دکھائی دیا اس نے سوچا آج راجہ سے اچھی خاصی بھیک مل سکتی ہے اس بات کو سوچ کر وہ بہت خوش ہو رہا تھا تب ہی راجہ کا رتھ اس کے پاس آ کر رک گیا اس نے سوچا دھنیا ہے میرا بھاگ گیا آج تک کبھی بھی راجہ سے بھیک نہیں ملی تھی کیونکہ ہمیں ہمیشہ ہی دوارپال باہر سے ہی لوٹا دیتے تھے آج راجہ سویم ہی اس کے سامنے آ کر رک گئے بکھاری سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک راجہ اس کے سامنے ایک یاچک کی بھانتی آ کر کھڑی ڈیڈھے ہو گئے اور کہنے لگی آج میں تم سے دیکشہ مانگ رہا ہوں راجہ نے اس بکھاری سے کہا آج دیش پر بہت بڑھا سنکٹ آیا ہے اس لیے جوتشیوں نے کہا ہے کہ سنکٹ سے اُبرنے کے لیے یدی میں اپنا سب کچھ تیاغ کر ایک بھکشک کی بھانتی دیکشہ گرہن کر کے لاؤں گا تب ہی اس کا اُپائے سمبھو ہے تم آج مجھے پہلے آدمی ملے ہو اس لیے میں تم سے بھی مانگ رہا ہوں یدی تم نے مجھے منع کر دیا تو دیش کا سنکٹ ٹل نہیں پائے گا اس لیے تم مجھے کچھ بھی بھکشہ میں دے سکتے ہو بھکاری تو سارا جیون مانگتا ہی آیا تھا کبھی دینے کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا ہی نہیں تھا وہ سوچ میں پڑیڈی ڈی ایچ گیا کہ آج ایسا سمیں آ گیا کہ ایک بھکاری سے بھیک مانگی جا رہی ہے اور وہ منع بھی نہیں کر سکتا بدھی مشکل سے ایک چاول کا دانہ نکال کر اس نے راجہ کو دے دیا راجہ وہیں ایک چاول کا دانہ لے کر خوش ہو کر آگے بھر گئے سب نے اس راجہ کو بھر بھر کر بکسا دی پرنتو بھکاری کو تو چاول کے دانے کا گم ستانے لگا لگا جیسے تیسے شام کو گھر آیا جیسے ہی بھکاری کی پتنی نے بھکاری کی جھولی پلٹی تو اس بھیک کے اندر ایک سونے کے چاول کا دانہ نظر آیا بھکاری کی پتنی نے جب اس دانے کے بارے میں بھکاری سے پوچھا تو بھکاری بہت تیز سے چھاتی پیٹ کر رونے لگا تب اس کی پتنی نے اس سے رونے کا کارن پوچھا تو اس نے ساری بات بتائی اس نے اپنی پتنی سے کہا تمہیں پتا ہے کہ جو ہمیں دان دیتے ہیں وہی ہمارے لیے سورگ بن جاتا ہے اور جو ہم اکٹھا کر کے لیتے ہیں وہ صدا کے لیے مٹی ہو جاتا ہے اس بھکاری نے کہا میں صرف ایک ہی چاول کا دانہ دیا تھا اور صرف ایک ہی دانہ مجھے سونے کے روپ میں پرابت ہوا اس لیے میں رو رہا ہوں اسی دن سے اس بھکاری نے بھی مانگنا چھوڑ دیا اور محنت کر کے اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرنے لگا جس نے صدا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیخ مانگی تھی اب کھلے ہاتھ سے وہ دان پننے کرنے لگا دھیرے دھیرے اس کے بھی دین بدلنے لگے اور جو لوگ صدا اس سے دوریاں بنایا کرتے تھے اب اس کے سمی پانے لگے ہیں درشکوں اس کہانی کا یہی سار ہے کہ جس انسان کی پرورتی دینے کی ہوتی ہے اسے کبھی کسی چیز دیا اور محنت کر کے اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرنے لگا جس نے صدا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیخ مانگی تھی اب کھلے ہاتھ سے وہ دان پننے کرنے لگا دھیرے دھیرے اس کے بھی دین بدلنے لگے اور جو لوگ صدا اس سے دوریاں بنایا کرتے تھے اب اس کے سمی پانے لگے ہیں درشکوں اس کہانی کا یہی سار ہے کہ جس انسان کی پرورتی دینے کی ہوتی ہے اسے کبھی کسی چیز چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے اور جو ہمیشہ لینے کا نیت رکھتا ہے اس کا کبھی پورا نہیں پڑتا تو دوستوں کیسی لگی آج کی کہانی ایسی اور کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں دھنیواد